ہلو فرینڈز آپ سب کو اسلام سب کیسے ہیں سب خیریت سے ہیں آج میں آپ کے لیے بہت اہم ویڈیو لائیا ہوں تو پلیز آپ نے یہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی پوری دیکھنی ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا اگر ویڈیو اچھ لگے تو ہمیں پت کریں گے پیرٹ کے فوڈ کے بارے میں انہلدی فوڈ سیون میں نے لسٹ بنائی ہے ان کی جو آپ کے پیرٹ کو نقصان پنچا سکتے ہیں اور یہ آپ کے پیرٹ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ہم پہلے سب سے بات کریں گے چوکلٹ کی کیونکہ چوکلٹ اکثر ہمارے گھروں میں یہ بچے بڑے بھی پسند کرتے ہیں چوکلٹ انسانوں کے لیے پسندیدہ غزہ ہے یہ توتوں اور بہت سارے دوسرے جانوروں کے لیے زہریلی خراک ہے یہ جانا ضروری ہے کہ پرندوں کے لیے کون سی خراک زہریلی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنی چوکلٹ سے کیسے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں کینڈی بار کا ایک مربع اپنے پرندے کے ساتھ مانٹیں کا لالچ نہ کریں کیونکہ یہ چوکلٹ انتہائی خطرناک ہے پیرٹ کے لیے نمبر ٹو پر آتا ہے آوکاٹو آوکاٹو بھی آپ کے پیرٹ کے لیے خطرناک ہے آوکاٹو پلانٹ کی پتیوں میں ایک پرسن فیٹی ایسڈ مادہ ہوتا ہے جو پودوں میں موجود فنگس کو مارتا ہے جب پرندوں کے ذریعے یہ کھایا جاتا ہے تو یہ دل کو نقصان پنچاتا ہے سانس لینے میں دشواری کمزوری جہاں تک کہ موت بھی ہو سکتی ہے اچانک سے پر تھری پر آتا ہے مشروم کبھی مشروم ایک قسم کی فنگس میں جو نہ صرف ہمارے پالتو پرندوں کے لیے حازمہ خراب کر سکتی ہے اور جگر کی خرابی کا باعث بھی بن سکتی ہے مشروم بھی آپ اپنے پرندوں کو نہیں دے سکتے نمبر فور نمبر فور پر آتا ہے اونین چاہے پکا ہو چاہے کچھا ہو خوشک ہو پیاز آپ کے پیرٹ کے لیے خطرناک ہے الٹی پیٹ خراب دیگر مسائل کا شکار کر سکتا ہے بہت زیادہ پیاز حازمے کے شریف مسائل کا شکار بنتا ہے نمبر فائیو نمبر فائیو پر آتا ہے دیری پروڈکٹ زیادہ مقدار میں دیری پرندوں میں پیٹ خراب کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ وہ دیری میں پائے جانے والے الیکٹوز کو حضب نہیں کر سکتے جیسے جیسے خراق میں دیودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے پرندوں کو پیٹ خراب ہو سکتا ہے تمام دیودھ کی چیزوں میں الیکٹوز نہیں ہوتا ہے یا ان میں بہت کم الیکٹوز ہوتا ہے اس لیے آپ اپنے پرندوں کو دیری پروڈکٹ سے بھی دور رکھیں نمبر سکس پر آتا ہے مونگ پھلی یہ بات مشہور ہے کہ پرندے گریدار میوے کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن چھلکے میں مونگ پھلی سے پریز کرنا چاہیے کیونکہ وہ کھول کے آپ کو بتا ہے کہ کھول کے اندر بعض کو آتا سڑے اور کڑوے بیج نکلاتے ہیں تو وہ آپ کے پرندوں کے لیے نقصان دے اس لیے مونگ پھلی نہیں دینی چاہیے نمبر سیون پھلوں کے کڑوے اور سیب کے بیج جبکہ سیادہ تر پھل پرندوں کے لیے کم مقدار میں کھانے کے لیے محفوظ اور عام طور پر صحت مند ہوتے ہیں کچھ پھل جن میں بیچ ہوتے ہیں سہریلا کھانا آپ کے پرندوں کو کبھی نہیں کھانا چاہیے بہت سے پھلوں کے بیجوں میں سائنائٹ کی ٹریس مقدار ہوتی ہے صرف سیب ہی نہیں بلکہ آڑو چیری خورمانی اور ناج پاتی زہریلے ان میں زہریلے بیچ ہوتے ہیں جبکہ زیادہ تر پھلوں کا گدہ محفوظ ہے اس لیے آپ اپنے پیرٹ کو یہ چیزوں سے بھی دور رکھیں ایک دفعہ ہم نے اپنے پیرٹ کو کڑوے بدام دیئے تھا تو ان کی ڈیت ہو گئی تھی میرے دوست کے پاس تھے تو اس لیے آپ جب بھی بدام دے تو اس کو چیک کر کے دیں تاکہ وہ کڑوے نہ ہوں میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فیدہ ضرور ہوگا تو پلیز آپ لائک کر دیں اور چیمیل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ تک نہ سکیں